ڈوٹر جعویز اپنید صاحب السلام علیکم یہیو علیکم السلام جناب عرف بیٹی آج اچھا مجھے یہ بتایا کہ یہ اس سے پہلے کہ مقبل لوگ ڈانو یہ بحث چلتی رہی ابھی بھی نہیں ہوا لوگ اس کو ڈفائے بھی کر رہے ہیں تبلیغی جماعت جو ہے انہوں نے اپنا اجتباہ کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موکر کر دیا یا بان کر دیا لیکن کئی جگہوں پہ جو لوگ واپس گئے ہیں وہ وہاں اس سے مزید پھیلی ہے اس سے تفتان کے ذریعے بھی اور چند سو سے تقریباً دس دن میں ہزار سے اوپر پہنچ گئی ہے تعداد جو اوفیشل ہے تو یہ ڈوٹسا ہوا بتائیے کہ آپ ماہر ہیں سیز کے اور آپ نے سٹڈی کیا ہوگا کہ پاکستان جیزی کسیرل آبادی ملک جس میں ہیلتھ کانفرانچر بہت ہی کمزور ہے آپ تو اس سے بہت خوبی واقف ہے خود اس میں کیا یہ ڈیزیز کی اس وبا کے پھیلنے کی پروڑیکشن کیا ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ جو وبا ہے یہ انفورچنیٹلی اتنی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے کہ جو میرا خالق کئی دفعہ ہماری امیجنیشن سے بھی ہوتی ہے تقریباً ایک بندہ جب انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس پوٹینشل ہوتا ہے کہ ساتھ کو تقریباً نو سے دس گھنٹے میں وہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور یہ جو ٹرانسمنشن پھر آگے چلتی رہتی ہے اور اس طرح وہ تقریباً پانچ دنوں میں 300 لوگوں کا موجب بنتا ہے پھلانے کا اور اس وائرس یہ اتنی فورچنیٹلی لیتھل تو نہیں ہے کیونکہ موٹیلٹی اس کی فگر کافی کم ہیں خاص کر ان لوگوں میں جو ینگ ہیں اور جن کو کوئی ہارٹ ڈیزیز وغیرہ نہیں ہے تو 3.2% موٹیلٹی جنرلی آل اوور ہے لیکن اس کا پوٹینشل تو سپریڈ تو وہ 3.5% بھی اگر لیتے ہیں اگر یہ میس اپیڈیمک کی صورت اختیار کرتی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسپیشلی جو ویلنریبل پاپولیشن اور پاکستان کی ویسے ہی بہت ویلنریبل پاپولیشن ہیں ہمارے پچاس سال کی عمر میں آدھے پاکستانیز کو بلڈ پریشر ہے تو وہ موٹیلٹی بڑھاتی ہے پچیس ویسد کو شگر ہے وہ بھی موٹیلٹی انکریز کرتی ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کو کیبج ہوا ہوا ہے یا سٹینٹ پڑا ہوا ہے یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو سب سے ہائیسٹ گروپ موٹیلٹی کا انہی میں آ رہا ہے جس کی موٹیلٹی تھرڈین پرسنٹ بن جاتی ہے ان کی تو اس لیے ایک تو ہماری ویلنریبل پاپولیشن بہت ہے اور دوسرا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم انیس سو سنتالی سے ابھی تک نگلیکٹ کا شکار رہا ہے اور کوئی بھی حکومت اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ اس نے اس میں کوئی انویسٹمنٹ بڑھائی ہے یا کوئی ریفارمز لائی ہے یا افیکٹیونیس بڑھائی ہے یا کوئی پرونٹیو سٹریٹیجی آن گراؤنڈ ہے انفرچنیٹلی ہماری پولیسی اگریسیو رہی ہے اب اگریشن اس لیے ہے کہ کرونا نے کیا ہے پہلے اگریشن اس لیے تھا کہ ڈینگی نے کیا یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں پروگرسیو پولیسی ہے نہیں ہے ہیلتھ سسٹم فال نہیں ہے تو اویسلی یہ بکمز ای ویری ہیوجی چیلنج اور جو آپ نے کہا کہ ہزار کے قریب کیسز ہیں آئی فیر آئند آئی پری آئند ہوب کہ یہ اتنے ہی ہوں جو پبلک ہیلتھ پرسپشن ہے اچھے ملکوں میں وہ یہ ہے کہ جب ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے تو تقریباً سات سے آٹھ کیسز اور ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے اور ہمارا تو سسٹم رپورٹنگ کا اتنا فال نہیں ہے دوسرا دیکھیں کوریا کی ایکزمپل لیں جو چیمپینز قوم ہے جس کو ہم سلوٹ کرنا چاہیے وہ کوریا ہے ساؤتھ کوریا کہ ادھر وبا چائنہ میں یوں گئی اور یوں آئی کوریا نے نیچے سے اس کو فلیٹ کیا کرو کو یہ ٹرانسمیشن کرو کو اور نیچے کر دیا اور ان کی منیمم ڈیمج ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی انڈسٹری نہیں بندوں نے دی وہ کوریمی کے بارے میں بہت سانسٹیو ہیں انہوں نے انڈسٹری لسٹوں کو ہی کہا کہ آپ انویسٹ کریں کورمنٹ کے ساتھ سکریننگ میں تو انہوں نے ٹیسٹ اپنی تقریبا پچیس سے تیس پرسنٹ پاپولیشن کی ٹیسٹ کر دیئے ہر چوک پہ کھڑا کر دیا ہم ٹیسٹ بہت کم کر رہی ہیں اس وقت تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس ڈیزیز میں سب سے بڑا ایشو جو سمجھنے والا یہ ہے کہ تقریبا چالیس سے پچاس فیصد لوگوں کو علامت ہی کوئی نہیں ہوتی وہ اماری تو ہے وہ سپریڈ کرتے جا رہے ہوتی اس لیے انلیس وی ڈو ایکٹیو سکریننگ صحیح فگر پہنچنا ممکن نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے وینٹری لیٹرز بھی ہمارے پاس بہت کام بہت ہے ٹیسٹنگ بھی کام بہت ہے ٹیسٹنگ اگر پرائیوٹلی کرائیں تو وہ ہزارہ سات آٹھ ہزار روپے کم از کم لگتے ہیں اور اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں انڈر ریپورٹڈ بھی انڈر ریپورٹڈ بھی ہے تو اس کا تو مطلب وہاں کہ جو آپ پرائیوٹری بھی تارے ہیں یہ تو ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن ہے کہ یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں چلے جائیں گے آئندہ آنے والے ہفتوں میں انفارچنیٹلی پروجیکشن ایسی ہے اور آئی ہوب کہ یہ پروجیکشن غلط ہوں اور ہم اس کو غلط پروو کریں تو اس کا عربائی سب سے بڑا موثر ٹول تو پھر یہ ہے کہ ہمیں پوری ایز ایک قوم ایز اینڈویجوال ایز ای جرنلیسٹ ایز ایڈاکٹر ہمیں پریونچن پریونچن اینڈ پریونچن پر کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں پریونچن 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 لکہ ہم ٹیسٹنگ کرنے کی اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں نہ ہمارے پاس پی سی آر آٹی پی سی آر ایک مشین ہے جس سے ہوتا ہے وہ مشینیں بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد جن کے پاس مشینیں ہیں اس وقت ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں ٹیسٹنگ کی کیونکہ کیمنیکشن بریگ ڈاؤن ہے اور ایون پریویٹ سیکٹر نے اب ہینڈ اپ کٹ دی ہیں کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سک رہے تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اس کی سب سے موثر سٹریٹیجی ہے اس وقت ویدر ہمارے میں ہے یا نہیں ہے ہم کنسیڈر کریں کہ ہے اور ہم سیلف آئیسولیشن کریں ہوم آئیسولیشن کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں اپنے ہاتھ بار بار دوئیں چہرے بار بار دوئیں جو صفائی نصف امان ہے وہ اپنی زندگیوں میں لائیں اور سب سے پڑھ کے کہ stay home because ہم بھی طوری doctor stay home نہیں کر سکتے ہم ابھی بھی hospital سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو we are sacrificing our lives for your lives تو ہمیں help کریں کہ ہم آپ کی lives بچا سکیں by staying home because otherwise our hospitals are going to be overwhelmed the only thing is social isolation, social distancing وہ ہمیں کرنی ہے چاہے ہم camera man ہیں چاہے صحافی ہیں ہمیں technology use کر کے زیادہ تر کام لینا ہے تاکہ life بھی چلتی رہے اور یہ ایک ہفتے کا challenge نہیں ہے یہ کئی مہینوں کا challenge ہے جس میں ہم ہیں جی ٹھیک doctor stop یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ challenge کئی مہینوں کا ہے اب جو stats سامنے آرہے ہیں اس کے مطابق locally یہ transmit ہو چکا ہے اور اللہ نہ کرے اس کی تعداد بڑے بھی ایک challenge اور یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکستانیز جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں مختلف ائرپورٹس پہ بھی ہیں کوئی way out نظر نہیں آرہا خدا نہ خواستہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسی صورتحال میں number one دیکھیں to be honest ہمیں 11 December جب Mr. Lee پہلا case report ہوا تو we knew at that time کیونکہ ہماری students وہان میں موجود تھے اور وہ وہان میں سے بہت آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ہمیں واپس لائے جائے تو we knew at that time we are heading for trouble تو I wish کہ ہم نے اس وقت سے یہ کر لیا ہوتا یہ سارا strategize ہم نے لوگوں کو ظاہرین کو ایران نہیں جانے دیا ہوتا تاکہ وہ واپس نہیں آتے اسی طرح ہم نے travel ban لگا دیا ہوتا عمرے کے لیے اور social جو ایکسپیٹس آئے ہوئے تھے ملک میں وہ تو واپس جاتے لیکن انہوں نے واپس نہیں تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ملک سے originate کیا گئے اور وہ واپس آئے چاہے وہ عمرے کے لیے گئے چاہے وہ اپنا ہمارے ہلے تشیب آئی ران کے لیے گئے وہ کوئی فرض نہیں تھا نفل تھا یہ سارا تو اس لیے وہ ہم کر سکتے تھے جو اب نہیں کیا لیکن اب ہم کم از کم یہ کریں کہ اول تو وہ وہیں پہ ان کو quarantine کریں دیکھیں چائنہ میں انہوں نے اب یہ ہارڈلی پچھلے 48 گھنٹے میں دو cases رپورٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی جہاں سے آنا چاہتا ہے وہ boarding کے time ان کو نہیں board ہونے دیتے جب تک کہ اس کا ایک یا دو ٹیسٹ آٹی پی سی آر نیگٹیو نہیں ہے ان کی ظاہر ہے کم لوگ travel اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ positive ہو جاتے ہیں تو ان کو جہاز پہ board ہی نہیں کرنے دیتے جی 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 یہ انہوں نے تمام ہیئر لائنز کو advisory کی ہے اور اگر جب وہ آ بھی جاتا ہے کوئی خدا نہ خاصتہ انٹری پوائنٹ پہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اگر ان کو شک ہوتا ہے کوئی بھی تو وہ ان کو quarantine کرتے ہیں اور یہ quarantine border points پہ ہونی چاہیے شہروں میں نہیں ہو سکتی اب ہم نے آکے ضرور quarantine facilities develop کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ امیروں کے لیے بھی ہونی چاہیے ہیں جو لوگ afford کرتے ہیں ان کے لیے four star five star hotel خالی کرا کے ان میں quarantine بنا دیں اور ان کا بھی business چل جائے گا اور یہ کریں کہ وہ pay کریں out of pocket pay کریں جو حریب لوگ ہیں جو ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں بیس بندے ان کے لیے government facilities ہونی چاہیے اور بہت اچھی level کی ہونی چاہیے فعل ہونی چاہیے تاکہ impression یہ ملے کہ وہ quarantine میں ہیں قید میں نہیں ہیں جو ہم نے چیلی پہ دیکھا بار بار جو ویڈیو چلتی ہے کہ اس کی quality کم ہے اس سے لوگ بھاگی ہیں quarantine سے جو بلکہ ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک لیں گے بعد جب واپس آئیں گے تو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بھی بات کریں گے اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایک پلان دیا ہے جو ان کی جانب سے ہے کہ ان حالات سے کیسے نبردازمہ ہوا جائے خورم دستگیر صاحب مسلم لیگنون کے رانوما وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد بات کرتے ہیں